جائے سائیں جی دے ربک جائے سائیں جی ساتھ سو چھاسی ایس اے افیشیل چینل دے نار جڑی ہوئی ہر ایک نیک رونو سلام ہے نکاسو آگت ہے چینل تے پہلی وری آئے ہو تا چینل نو سبسکرائب کرو بیل آئیکن نو ضرور دباؤ تو آنکہ تو آنون بڑی ویڈیو دی جو اپ ڈیٹ ہے او مل دی روے بابا جی تسی سارے ہی بڑے خوش قسمت ہو بابا جی آخر ہو کس طرح کیونکہ جیڑے او سچے سائیں دا نشان صاحب جدو چڑھتا ہے ذرا گور کرنا او پاگاوڑے لوگا جیڑے اس داد دار کردے بابا جی کیونکہ ایک الیاد رکھنا پاگاوڑے ہو تسی سارے کیونکہ جدو فقران دے چندے چڑھتے نے تب پاگاوڑے ہی دیدار کردے نے او خالی چوڑیاں پردے نے جو سر فقران دے چرنی تردے نے گرو رہ بران دے چرنی سر تردے نے انظرہ گور کرو کیوں کہا کہ پاگاوڑے ہو خوش قسمت ہو کیونکہ کہن دے کہ او سما جڑا ہے او کڑی جڑی ہے او بڑے پاگاوڑی کڑی ہوں دیئے بابا جی کیونکہ کیا جاندہ نا کہ بین پاگا کچھ ملدہ نہیں ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسیاں ہیں کہ جڑیاں بین پاگا دے نصیب نہیں ہوں دیئے بابا جی انہوں دیدار چاہے تسی ویڈیو چھ کر لو اتھے جا کے جنا کیتے ہیں پر کیتے تھے ہیں نا ذرا گور کرنا بابا جی ایسے لی کیا ہے ایسے لی سائن لوگ کام فرمایا ہے کہ جدو فکران دے چندے چڑھ دے دے کرما دی گل کیتی گئی ہے کرم جیڑے ہیں انہوں بھی پاگا نوی کیا گیا ہے بابا کرما والے ہی دیدار ہو کر دے ازرا گور کرنا پاگا والے ہی کان دے جنہ دے چنگے کرم ہوں دے پاگا والے جیڑے ہوں دے وہ ہی اس چندے دے دیدار کر دے بابا جیدو چندہ چڑھ دا ہے انہوں ہوئے نا سارے جانے پھر پاگا والے سائن جی دے میلے دے یا جیس بھی گرو پیر فکیر دے دارتے جاندے ہو دے میلہ دے دے جدو چندہ رسم ہوں دی ہے تو سائن جی دے میلے دے جدو چندہ چڑھ دا ہے تا جنہوں دے دیدار کیتے ہویا ہے کی نہیں پاگا والا خوش قسمت ہویا کی نہیں ہو آپ پہ ہی کرما والے ہو گئے بابا جی تو ہی تا سائن لوگ کن دے کہ پاہی اگال کدے نہ کو کہ میں میری قسمت ماری ہے تو کہ جو گرو ہاں پیرہ رہے برا فکیرانا جڑ جاندے ہے جو نہ فکیران دے دارتے چلا جاندہ بابا جی وہ پاگا والا یہ ہے خوش قسمت ہے ہو اس لئے یہ سائن لوگ کہن دے ہمیشہ کہو کہ اسی بڑے خوش قسمت ہے ساڑھے پاگ چمک دے بابا جی کیونکہ جدو بندہ وشواس نہ لے کہن لگ پہندا ہے کہ تیری نظر و کرم نے پاگ میرا جگایا تو پھر ستے ہوئے پاگ بھی جاگ بندے یہ فکیر فرمو دے ہیں سائن لوگ فرمو دے ہیں تو اور جنہ اندر وشواس ہے تو اٹھے ورگی سجن پیارے اندر وہ سچے سائن دے پرتی وشواس ہے راب تے یقین ہے اس مالک تے یقین ہے بابا جی یہ تو اے یقین ہے کہ سانو منہ تے یقین ہے یہ وہ ساڑھے نال ہے کہ پھر ساڑھے تو جادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ساڑھے تو جادہ پاگ بھاڑا کون ہو سکتا جس بھی انسانو اے یقین ہے کہ میرا رب میرے نال ہے وہ سونا سائن میرے نال ہے جسنو بھی ماندے ہو دوسی جسنو اے یقین ہے کہ وہ میرے نال ہے تو پھر اتھو جادہ پاگ بھاڑا ہور کون ہو سکتا وہ آپ پہی خوش قسمت ہویا اس لیے ہی جو بات ہے فقیران دے کلام دے وچ کئی گئی کہ جدو فقران دے چندے چڑھ دے نے کرما والے پاگا والے ہی دیدھار کر دے نے وہ خالی چوڑیاں پر دے نے جو سر فقران دے چرنی تر دے نے بھاڑا جی سرا گوھر کرو یہ تھے انہیں ہی کیا ہے کہ خالی چوڑیاں بھی پر دیاں پر ضرورت ہوں دی ہے نمرتہ دے نال پریم دے نال وشواس دے نال اپنا سر وہ فقیران دے دارتے گرو رہ برا پیران فقیران دے دارتے رکھن دا بھا جی سر چکوڑا بھا جی کیوں کہیں دے کہ سر چکوڑا مان کیوں نیوہ کرنو کہیں دے کیونکہ جدو ہون جڑا برتن ہے کوئی پانڈا ہے وہ ندی دے بیچ جدو جانا ہے انہیں نیوے ہو کے جانا ہے تاہی پار کے واپس ہونا ہے بھا جی جرا اس گلتے گوھر کرو کیونکہ جدو خالی برتن ہے جیو ادھا نیوہ ہو کے جائے گا تو پار کے ہی واپس آئے گا اسے لئے سائیں لوگ فقیر گروہ ریبر فرمو دے ہیں نا کہ یقین نال انہوں کرو کس طرح آیا ہے اے کوئی معنی نہیں رکھتا کیڑے حالاتاں چو آیا ہے اے کوئی معنی نہیں رکھتا حالات دے بچ جو گدر رہے کوئی معنی نہیں رکھتا پر کہیں دے جدو پر ایم نال نیمرتہ نال اسے چک گیا وہ دے دارتے فقیران دے دارتے پیار نال وشواس نال جی چک گیا تاک کہ اندھے پھر اوپر پور ہو کے جانتا ہے پہنے تھے گا لیاد رکھنا ہے کامل مرشدہ دی گا لہوری ہے سو اے معنی رکھتا ہے سیر چکا ہے جدو جا کے پر ایم نال وشواس نال یقین نال کہ اندھے پھر پور ہو کے جانتا ہے سو ہن اے معنی نہیں رکھتا کہ اسی آکتا رہے ہیں یہ نا کوئی نہ مہتم نہیں ہے اور جدو اپا چک رہے ہیں پر ایم نال وشواس نال یقین نال او معنی رکھتا ہے کہ اسی چوکے اس طریقے نہ رہے ہیں بابا جی ذرا ایک اور کرنا اے معنی رکھتا ہے کہ اسی اپنے سونے سائن دے دھرتے جا کے بیٹھ کے دھرے ہیں اتھے بھی آڑے دوالے دی ہیں گلنا چا رجے ہیں کہ او نہ دی آوائے سننا چاو نہیں کیونکہ جدہ فرمون دے ہیں کہ آواجاں ہون دی ہیں جرور ہے اینا گروہاں رہ براں پیراں فقیراں دے درہاں تو اواجاں ہون دی ہیں جرور ہے سوڑ دا ہوئی ہے جڑا آپ چوپ ہے وہ کہندے آپ چوپ رہاں نہیں جاندہ سو ایسے لیے انہاں فرمایا ہے کہ جڑا جنے پیار نہر جنے نمرتہ نہر جڑا جیس طریقے نہر بیٹھے گا او سچے مرشد گھر جو سونے پیر فقیر گروہ رہ برا دھرتوں وہ انہیں جیدہ فالکندے لے کے جائے گا بابا جی ذرا گوھر کرنا یہ سائن لوگ کا فرمایا ہے سو جدو جاؤ یقین نال جانا ہے تو اتھو لے کے اونا ہے بابا جی کہہ دے نا پرپور ہو کے اونا ہے یقین نال وشواس نال جدو بندہ جانتا ہے تا پھر وہ سب کچھ چوڑی پا کے توڑتا ہے اور ویسے بھی انہاں گروہ رہ برا پیراں فقیرہ نے بہت فکر لوگ کا ہے جنہاں نے انہاں گروہ رہ برا پیراں فقیرہ دی سوب بددہ جڑا ہے وہ گنگان کیتا ہے بابا جی اپنے اپنے ٹانگ نال گنگان کیتا ہے سچے دے سانگڑوں ہی ساتھ سانگ آکھیا گیا ہے کہ جتھے تیرے نام دیگال ہو گئی وہ سچے دے سانگ ہے اور انہاں تو سچا گروہ رہ برا پیراں فقیرہ تو بابا جی انہاں دے انہاں بارے انہاں سچے دے سانگ بارے اپنے کلام آنے ویچ فقیر لوگ کا فرمایا ہے انہاں دسیا ہے کہ سانتہ فقیرہ دے سوب دے ویچ بیٹھن نال ہی انسان دی زندگی دے ویچ بدلہ ہوندہ ہے بابا جی جتا ہے کہ شبدہ ایک کلام ہے کہ پربو جی ساتھ سنگت شرن تہاری جو آوت لیت اوباری انہیں تیرہا گوھر کرنا بابا جی کی فرما رہے ہیں فقیر لوگ کہ اے پربو جی ساتھ سنگت شرن تہاری وہ کہہ رہے ہیں کہ جتھے ساتھ سنگ ہو رہا ہے پربو جی وہ تو اٹھی شرن ہے یعنی جیڑا وہ سچے دے سانگ دے ویچ بیٹھ گیا وہ تو اٹھی شرن دے ویچ آگیا راب جی کیونکہ بیچ سنگت ہار پرابہ سیاں بابا جی انہیں جڑیاں باتاں ہیں اے جڑیاں گلنا اے شبدہ دے ویچ جڑے گروہ رہ برانے پیرہ فقیرہ سانتہ نے جڑے وچن کئے ہیں نا بابا جی انہوں نے اے ایمین ہی گلنا گیا انہوں نے اے سچائی نو سمجھ کے جدہ کوئی ویجیان جڑا ویجیانی کہہ کوئی سائنٹسٹ ہے جڑا کوئی جڑا گوھر کرنا وہ جدہ کوئی نمی خوز کردہ ہے نا ویجیان جدہ خوز کردہ ہے جدہ ایک سائنٹسٹ ہے کوئی وہ کسے چیز دی رسرچ کردہ ہے پھر وہ دے تات کردہ ہے کہ اچھا یہ چیز ہے وہ پھر سرچ کر کے دنیاں دے سامنے لے کے اندھا ہے بابا جی جڑا گوھر کرنا ایسے ترہی گروہ پیرہ فقیرہ سانتہ سائن لوکہ رہ برانے گروہ رہ برانے پرماعتما دی بند گیتے جڑا گوھر کرنا ساتھ سنگت وچ یا چنگے گناہ دے وچ جو سرچ کر کے انہوں نے حاصل کیتا بابا جی وہ باتہ انہوں نے ساڑھے نال سانجیاں کیتے ہیں بابا جی عام دنیا نال سانجیاں کیتے ہیں کہ جے کر دوسری میں اپنی زندگی دیویچ اناند چاہن دے ہو اپنے جیون دیویچ اناند پر نا چاہن دے ہو اناند تک پہنچنا چاہن دے ہو اس پرما اناند تک تا یہ جڑے کرم ہے چود آسر ہے ایک کرم کر کے ہی تسی وہ چیز حاصل کر سکتے ہو کیڑی وہ چیز جڑی حاصل کر سکتے ہو اس خدا دی اناند پر ہی نظر نظرو کرم بابا لی تا یہ تھی انہوں نے کی فرمایا ہے فقیرہ نے کہ رب جی ساتھ سنگت شرن تے ہاری ہیں انہیں گا لے آدھ رکھنے کہ جتھے اس سچ جدہ سنگ ہو رہا ہے ساتھ سنگ ہو رہا ہے جدہ محفلہ ہون دیاں تو وہ تھے سوچ کے نا مندہ بیٹھے جتھے گیاندی گال چال رہی وہ تھے نا سوچ کے بیٹھے کہ یار میں ایک فون تے ویڈیو ہی لائی ہے یا میں جتھے میں ایک پندال چا بیٹھا اے نہ سوچے بھی میں کہ ایک پتھر دی ہمارت دیکھ بیچ بیٹھا اے نہ کہنے سوچ کے بیٹھو اے سوچ کے بیٹھو کہ میں اس رابدی شرن چا بیٹھا ہے بابا جی جدہونا نے کیا ہے کہ پربو جی ساتھ سنگت شرن تے ہاری جارہ گاور کرو انہوں کہنے بھی رابدی شرن چا بیٹھا ہے اے نہ کرے سوچو پندال چا بیٹھا ہے لکہ نہیں بابا جی انہوں پھر کدھے کوئی کمی رہ سکتی ہے آپ پہ ہی سوچو آپ پہ ہی گوھر کرو ایسرہ گوھر کرو آپ پہ ہی سوچو کہ او دیا مشکلہ دا حل ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا جڑا اس پاک خدا دی اس راب دی اس عیشور دی اس پرماتما دی اس پربو دی شرن چا گیا بابا جی کیونکہ جدو انسان کہہ دے کہ او س دی شرن دے میں چلا گیا سہین لوگ بابا جی بندے دے ہر ایک سوال جڑا ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے کیونکہ بندے دا ہر سوال دا جواب او دے شرن دے میں چھ مل دا ہے بابا جی او دے چرنہ دے میں چھ مل دا ہے ذرا گوھر کر اس لئے کئی مری بندہ کرو بڑا سوچ کے جاندہ ہے یہ تو گروہ دے دار جاندہ ہے یا مرشد دے بیڑے جاندہ ہے بڑا کوئی سوچ کے جاندہ ہے اتھے جا کے زبانی کی گھل دی اندرو بولی نہیں ہوندہ اتھے ہو ری اتھے ہی رنگا دے میں چرانگے جائے کیونکہ پتہ ہے اتھے ہار چیز سوال دا جواب ہے بابا او پہلے ہی سب کو جاندہ ہے اتھے کی بولنا ہے ایجلی فکیرہ فرمایا کہ پربو جی سات سنگت شرن تے ہاری جو آوت لیت اوبھاری او باہار ہونو جدہ مال لوگ کوئی بندہ گوتے کھا ریا ہے کوئی بندہ ڈوب ریا ہے کوئی مار ریا ہے دا بندہ کیاندہ ہے نا کہ میں ڈوب ریا ہے کوئی آیا اور آ کے اس نے میں نو بچا لیا بابا دی میں نو اوبھار لیا اس سنکڑ چو او بارندہ مطلب ہے کہ کڑنا میں نو کڑنا یعنی میں نو او اس مشکل چو او اس پروبلم دے وچو کڑ لیا نا او دا حال کر دینا ہے مجھے میں کوئی کہندہ بندہ کی پائی میری زندگی چو مشکلہ بڑیاں سے پر اس دی رحمت نے میں نو بچا لیا کہندہ نا سانی جی دھوڑی کرپا ہو گئی نی تک کسے جو گے بھی نہیں ہے گے سی سو ایک کڑ لیا کڑ لیا نو کہندہ اوبار لیا ہر مشکل تو بچا لیا اس سے نو کہندہ ہے سو یہی فرما رہے کہ جو بھی تیری شرن آیا پھر اس دے جیون چے او دی زندگی چے کیسی بھی مشکل ہو گئے کیسی بھی پروبلم ہو گئے کیسی بھی دکت ہو گئے تو پھر اے میرے مالک اے میرے خدا اے میرے سچے سائیں سونے سائیں کیسی بھی مشکل ہو گئے تو اس نے اپنی رحمت دین آلوز مشکل چو کڑ لیا دا وہ بھار لیا دا وہ دیا مشکلہ دا حل کر لیا دا اتھو بابا جی یہ بھی چیز بتا لگ دی ہے وہ فکیران دے بچان تو کہ کدے بھی اپنی یہ مشکلہ نو دیکھ کے اپنی یہ پریشانیاں نو دیکھ کے نراشنا ہو گئے بھائے پتہ نہیں میرا کی بنے گا تا سائیں لوگ فرمو دے کہ اتھے باز ضرورت ہے او دے شرن دے ویچ جاندی کیونکہ جدو انسان بندہ ہو دی شرن دے ویچلا جاندہ ہے بابا جی تا پھر جڑا ہو دا ہو گیا وہ آپ پہ ہی اُبھار لیندہ ہے کٹ لیندہ ہے پھر بارہ سال دے ڈبے بیڑے بنے لاتے ہیں بابا جی تو اس لئی یقین رکھو تسی بڑے خوش قسمت جنا نے وہ فکیران یہ چندے دیا رسمہ دیکھیا ہوں دی ہیں نشان صاحب جڑ دے دیکھے ہوں دے دیدار کیتے ہوں دے گروہ رہ بران دے نشان صاحب جڑ دے دے اوہ بڑے پاگا مالے اس لئی خود نو خوش قسمت سمجھا کرو ایسا ہی لوگ فرمو دے اور جدو سچے سچ دی سنگت دے ویچ چلے گئے سچے دی سنگت دے ویچ چلے گئے سچے دی سنگت دے ویچ چلے گئے تو اس وقت تین ہی سمجھنا پندال چا یا کہ تے پھونتے سون رہے ہیں یا اوڈدہ نا یہ سوچنا ہے کہ اوہ دی شرن دے ویچ چلے گئے کیونکہ جتھے اوہ دا نام چلے وہ ہی ساتھ سنگ ہے بابلی جتھے اوہ دے پیارے ملکے اوہ دا گنگان کرنے وہ ہی ساتھ سنگ ہے بابلی سو ایک کا لیات رکھو کہ پربو جی تاہی فرمایا نا کہ پربو جی ساتھ سنگت شرن تہاری جو آوت لے اُبھاری اوہ گلی گلی کا نیر بہے آئے ہو گنگا ماہی سمائے ہو سنگت کے پر تاپ مہتب نام گندو دک پائے ہو انہیں تھے ذرا گوار کرو یوں سچے دا سانگ کرنناڑ گروہ رہے بنا پیراں فقیران دی صحبت کرنناڑ انسان تردہ کتا ہے بابا نے انہیں تھے فقیران دی صحبت کرنناڑ انہیں تھے کول آن جانناڑ سچے دا سنگ کرنناڑ انسان دی زندگی دے وچے بدلاب کس طرح ہوندہ ہے بابا جی انہوں دے بارے دسیا گیا ہے کہ گلی گلی کا نیر نیر کہہ اندے پانی نوں انہیں گلی گوار کرنا بابا جی اسنو سمائنا مان لو کہ کتے ہاں ہاری دوار گئے ہیں گنگا مییا اتھے بہ رہی ہے کیونکہ مانو تو میں گنگا ماں ہوں نہ مانو تو بیسا رہتا پانی ہو بھی یقین دی گل ہے انہیں گنگا بہ رہی ہے انہوں اتھے مان لو می آ گیا می انہا زیادہ آیا کہ گلیاں گلیاں دے بیچ پانی پر گیا انہوں پانی آخر ویا کہ کتے جا رہے ہیں وہ گنگا دے بیچ جا رہے ہیں بابا جی انہوں اتھے گال ترک بابا ایگلی کیا ہوسکہ ہیں کتے ہیں ڈ انہوں نے گلیاں دے پانی گنگا چلا گیا انہوں نے تو ڈانے پانی بھ خود کے بی سکت لے ہیں یا گلاس چپا کے بی سکت لے ہیں تا انہوں نے اتھے جاؤں گ應 کرنا تا بندہ باؤں گا یار کڑیاں دے پانی پی کلے بمار ہونے ہوں کہ یہ گلیاں دے بچ تک گندا پانی ہے جادو تک گلیاں دے بچ یہ گندہ پانی ہے یہ جوہر کرنا جدو گلیاں چواگ رہے ہیں وہ گندہ ہے پر جدو وہ بغدہ بغدہ گنگا چی مل گیا پہر ہو گندہ نہیں ہے پہر ہو گنگا پہر ہو گنگا مئیہ ہے بابا جی گنگا یعنی کے پویتر اور گنگا بیچ ہر کوئی شنان کرتا ہے بابا جی مہلیٹیاں پہر لیندے کوئی مہگنن پہر لیندہ جا کے شنان کرتے ہیں پر کوئی گنگا جال بوتلا چپا کے لیندہ ہے کوئی پی 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 چپا کے لیندہ ہے پویتر جال ہے حوان کرنا ہوئے کوئی بھی او دے بیچ بھی گنگا جال تو بینا گل نہیں باندی بابا جی انہوں ہی پانی جاتا گلیاں ویچ ہے بارش پہری گلیاں پانی نہ پارنگی اوہ ہی پانی جاتا گلی ویچ ہے اوہ تو نفرت کیتی جاندی ہے اوہ گندہ ہے اوہ ہی پانی گنگا چ مل کے انہوں گندہ نہیں رہا اوہ گنگا ہو گیا بابا جی پوٹر ہو گیا اوہ دی پوجا بابا جی لوگ کر دے ہے اوہ دی آرتی ہوندی ہے اوہ دو لوگ بوتلاں جو پارکے لے کے جاندے ہیں پیپیاں جو پارکے لے کے جاندے ہیں بڑی شردہ نال انسان لے کے جاندہ ہے گنگا جال بدلاو بابا جی اتھے گال کرنا ذرا گوھر کرنا انہوں بدلاو کیایا فرق کی پیا کہ جو تا گلی جسی اوہ گندہ سی جدو گنگا چ مل گیا تھا اوہ گندہ نہیں رہ گیا انہوں گنگا ہو گیا اوہ گندے تو گنگا ہو گیا بابا جی یہ ہی ہے سنگت دا اثر گروہ پیرا رہ برا فقیران دی صحبت دا اثر ایسے طرح سائن لوگ گروہ رہ برا پیرا فقیر فرمو دے سائن لوگ گروہ مرشد فرمو دے کہ جدو تاکہ انسان گڑیاں دے ویچ کو مدہ رہن دا اوہ دو تاکہ دی ویلیو نہیں پیندی پر جدو یہی انسان گڑیاں دے ویچ کو منا باند کر کے وہ سچے دی صحبت دے ویچ بیٹھنا شروع کر دے ویچ انہیں تھے گڑیاں چکو منا دی گال کوئی ویشے وکارہ میں چفہ سے آہیا ہے کوئی کتے جا رہا ہے کوئی کتے جا رہا ہے کہ جدو تاکہ انسان برائی پیچھے دوڑ دا ہے وہ تاکہ زندگی دی اصلی قیمت نہیں پیندی بابا پر جاد یار دے ویڈے نو وردہ ہے وہ سچے دی صحبت دے اندر بیٹھتا ہے جا کے تا پھر اوہ سیرے دی قیمت پیندی ہے یار جی دا مول پوندہ ہے جی دی سنگت دے ویچ جائیے ویسا ہی رنگ ٹنگ ویسا ہی انسان دا رنگ ویسا ہی دا مول پیندہ بابا کیونکہ سنگت دی اوپ جے گونمی ہیں ایسے ترہاں بدلہ آبا جاندہ ہے جے گڑیاں دا گندہ پانی گنگا دے ویچ رالکے پویتر ہو جاندہ ہے گنگا بان جاندہ ہے ایسے ترہاں جڑا انسان گڑیاں دے ویچ کومدہ رہندہ ہے جدو اوگ گروہاں پیرا رہ برا فکیراں دی سو بچ جان لگ پیندہ ہے وہ دی قدر پیندہ پیندی ہے وہ دا مول پاندہ ہے بابا کیونکہ جدو کوئی ایک گندہ انسان بھی گندے کرم کرن مالا انسان بھی انسان تا کوئی مالا نہیں کرم ہی مالے ہوندے کرم کاری نالو مالے کار رہے کیونکہ دی بددی پریشت گندی ہو چکی ہے پر جدو اونا سو بچ بیٹھن لگ پیندہ ہے اونا گروہاں رہ برا پیراں فکیراں دی وہ سچے دا سانگ کر لگ پیندہ ہے ساتھ سانگ وال تور دا ہے تاکہ اندے وہ مالی بددھی بھی جڑی ہے اور پویتر ہوڑنی چرو ہو جاندی ہے تاہی کیا ہے ساتھ سانگ دے پرتاپ مہتم یہ ساتھ سانگ دا پرتاپ ہے کہ جدو انسان اوہ سچے دے سانگ دے ویچ بیٹھنا شروع کر دندہ ہے تا پھر جنن کوئی پوشدہ نہیں ہے جنن سارے مالا کہیں دے ہیں پھر جنن کوئی سو بچ جاندہ ہے گروہاں رہے برا پیراں فکیراں دی کامل مرشدہ دی تا پھر انہ دے کول بیٹھ کی اوہ دے کرم اچھے ہون لگ پہن دے کیونکہ بدھی اچھی ہون لگ پہن دی ہے تا پھر لوگوں نے بھی اچھا اور پویتر کرنا شروع کر دندے ببا جی کیونکہ وہ بیٹھا ہونا کوڑا ہے جنہاں دے ایک نظر نال دنیا تر جاندی ہے ببا جی سو ایک آل یاد رکھنا کہ تسی خوش قسمت ہو کیونکہ جس جو بھی اپنے گروہ رہے براں فکیراں جس بھی دارتے جاندہ ہے کامل مرشد دے دارتے جاندہ کامل دی گل ہو رہی ہے اس گل نو سمجھنا جیڑا میں انہ دے دارتے جاندہ ہے انہ دے نال جوڑ دا ہے انہ دے وچن سوندہ ہے انہوں اپنی زندگی دوے جب دلاؤ اندر ہو دے جدو تک راچ دا ہے انہ دے وچن راچ دے ہے جدو انہ دے اپا اے راچ دا ہے تا پھر وہ بندے دی جڑی مارا مستش کا چنگا ہون لگ پہن دا تا پھر وہ بھی چنگا ہو جانتا ہے اس لیے خوش کسمت ہے وہ لوگ جنا نو انہ دے سانگ ملے آئے جیڑے انہ دے نام لیندے جیڑے گروہ آ رہے بنا دیوانی سن دے بچن سن دے انہ دے دار دے دے دار کر دے اپنے پیتر نو جڑے پہچاندے ہیں کیونکہ انہ دے کیا اپنے اندر نو پہچاندے ہیں جیڑے انہ دے گلنا تو ایڈمائر ہو کے اصل والنو تور دے اپنے دواما چے یاد رکھنا جائے سائن جی دی جائے بابا مراد شاہ بڑی جی گروہاں پیراں رہ براں فکیراں سنت مہاتمہ سائن لوکاں سارے انہ دے سلام خوش رہو اپنے دواما چے یاد رکھناں